پورا پاکستان یا جتنا پختونخواہ نکلا ہوا ہے پنجاب نکلا ہوا ہے یہ ہم تیار ہیں دو دن تین دن نہیں ایک سو چھبیس دن اس موڈرے پر رکنا پڑا ہم ہی لوگ تھے جنہوں نے ایک سو چھبیس دن کا بھی درنہ دیا ہم آج بھی وہی ہیں ہم آج بھی ایک سو چھبیس دن کے درنے ہم آج بھی ایک سو چھبیس دن کے درنے کے لیے تیار ہیں ریاست بھی ہم ہے یہ ریاست ہم ہے عوام ریاست ہوتی ہے ادارے اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہیں وقار عزت ع عبرو عوام کی ہوتی ہے ریاستی عوام کی ہوتی ہے جب ہماری ریاست ہمارے عقود صلب کر رہی ہے ہماری حق صلب کر رہی ہے تو کس چیز کے ادارہ کس چیز کی عزت کس چیز کی قوت جب ہمارے ملک میں ہماری عزت نہیں ہے تو ہم کسی کی کیوں عزت کریں گے ہمارا مطالبہ ہے ہم ان سے نہیں کہتے یہ شننگ بن کرے قسم سے نہیں کہتے یہ شننگ کرے یہ جو مرضی یہ کرے ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ان کے اندر اگر جھڑے تو ہی تو یہ ہمیں یہاں سے اٹھا ہوں انشاءاللہ پہنچیں گے ایمان سے پہنچیں گے اور یہ میرا ایمان کہتا ہے کہ ہم انشاءاللہ پہنچیں گے انشاءاللہ اس دفعہ کشتیاں جلا کے ہیں جس طرح یہ قاسم بن زیاد یا تارک بن زیاد آئیت اور اس نے کشتیاں جلائی ہی تو انشاءاللہ ہم آخری سانس تک ادھر ہی کرے ہوں گے اور انشاءاللہ جانا نہیں ہے انشاءاللہ جانا نہیں ہے میں تمام دوستوں کو اپیل کرتا ہوں انشاءاللہ خان ہمارا منتظر ہے کہ خان ہمارے لئے جیل میں کرا ہے ہمارے لئے بیٹ بیٹا ہے وہ تو ایک ڈیل کر کے ملک سے جا سکتا ہے لیکن وہ ہمارے لئے ہمارے مستقبل کے لئے جیل میں ہے تو میں تمام دوستوں کو اپیل کرتا ہوں جب تک گنڈاپور صاحب اعلان نہ کرے اور جب تک ہم ڈیچوک نہ پہنچے واپس نہیں جانا ہے انشاءاللہ محسن نفی صاحب یہ رہی آپ کی دمکی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں حیبر پہتون آ کے نوجوان یہاں رات کے اس ٹائم گھرے ہیں آگے نوجوان مقابلہ کرتے ہیں یہ پیچھے آ جاتے ہیں پھر یہ آگے جاتے ہیں وہ پیچھے آ جاتے ہیں اس طرح فیس بائز لگا جا رہا ہے مقابلہ کیا جا رہا ہے اور جو پیچھے آتے ہیں وہ میوزک گھا کے انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی دمکیاں جو آپ نے دی کہ آپ آ کر دکھائے پنجاب میں داہل ہو کر دکھائے اسلام آباد آ کر دکھائے یہ دیکھیں یہ پنجاب ہے اسے پنجاب میں کھرے ہیں اور آپ یہاں نوجوانوں کا جذبہ دیکھ سکتے ہیں نوجوانوں کا جنون آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تاثیر تدار نپاکستان تریکن صاحب کے نوجوان ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر میں کہوں گا کہ یہ جو ابھی جو شرنگ کیا ہے اس میں معلوم نہیں ہے مرشی ڈالا ہے یا کون سے یا کمیکل ڈالا ہوا ہے یہ معلوم نہیں ہے یہ ہم لوگ اسرائیل ہیں یا مسلمان ہیں اتنا تو بتاؤ یار ہم لوگ بھی پختار ہے یہ بھی ہمارا علاقہ پنجابی یہ تو یہ نہیں ہے کہ ہمارا صرف کے پھیک ہے جتنا صرف نہیں کرو نہ ہم ہارے ہیں اور نہ کبھی ہم ہاریں گے اب ہمارا تارگرٹ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ڈی چوک تک پہنچنا ہے اب ہم نے ڈالا جیل تک پہنچنا ہے ڈی چوک تک پہنچنا ہے ہم نے صحیح اور جلسے میں میں ہوں ابھی بات یہ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہے اب یہ بتا دے لکیر کے انچے ادھر سے اٹک پھل پہ ہے صحیح ہمیں ادھر چھوڑ دے ہم ادھر نہیں آئیں گے یا ادھر نہیں آئیں گے کیوں پاکستان اس کے بعد ہے یہ اسلام باچار صوبہ کا نہیں ہے کہ ہمیں حق نہیں دیتا ہم جاتے شلنگ کرتے سب کچھ کرتے ہیں اپنے حالات دیکھو ہماری ابھی یہ پہنسلہ ہوگا یہ سب بتا رہو سب کو بتا رہو ایک سوائی زیڈ سب سن لے یا تم بھی آتک سے ادھر نہیں آنگے جب تک کم ہی دو اسلام آباد نہیں جائیں گے یہ اسلام آباد ہمارا بھی ہے جیسے تمہارے ایسے ہمارا بھی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کش اسرائیل پر اسرین پر نہیں کر رہے ہیں انہیں کشمیل پر کر رہے ہیں اپنا شلنگ کے ہمارا ساتھ امینین پی اے کے ساتھ کلیشن کپ چار شہر پان پان بند ہیں ہمارے کھوالے کرو کم اس کا مقابلہ کریں گے ہم کا تباہی کیا ہے دیکھو ہم کو بڑے خراب کیا ہمارا لیکن پھر بھی ڈاٹ کے کھرے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں ان کی فستائیت کا ان کے جبر کا ان کے ظلم کا اور ابھی بھی آپ اگر دکھائیں یہ فضاء میں ابھی بھی آپ کو شیلنگ کا دعا نظر آ رہا ہے ہمارے کارکنوں کے اوپر بربریل کے ساتھ شلنگ ہو رہی ہے جس طرح یہ لوگ زیادی کر رہے ہیں یہ نہ یہ ملک کو بھی اس میں ملاوث ہے ہماری اوپر جو ظلم کر رہے ہیں ہم برداش نہیں کریں گے امران خان امران خان چودہ مہینوں سے بے گناہ بے گناہ کیزوں میں پسائے ہوا ہے میں آپ کو ملزر دکھاتا ہوں محسن نقفی صاحب آپ کی آپ کی دمکی یہ ہے پیچھے موزک لگا ہے اور لوگ یہاں ڈاٹ کر کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں پنجاب پلیس کو بھاگتے ہوئے میں نے دیکھا ہے پنجاب پلیس وہاں پہاڑی سے بھاگ رہی تھی جب نوجوان آگے گے جب نوجوانوں نے ڈڑھ کے مقابلہ کیا اور یہ بھاگنے لگے سو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں امران خان صاحب نے کہا تھا جتنا ٹائم لگتا ہے لگے یہاں پہ ہمارا ایونٹ شروع ہو گیا ان کے پاس چھلے ختم ہو جائیں گے شل ختم ہو جائیں گے لیکن ہمارا جذبہ ہمارا جنون ختم نہیں ہوگا ہے تین دن بھی اگر موٹر وے پہ رکنا پڑا رکیں گے لیکن ڈی چوک پہنچیں گے انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے امران ہاں نے کہا کہ جتنا ٹائم لگنا دو نہیں لگنیا پہنچ ہے آپ کیا رہے میں نہیں پورا پاکستان یا جتنا پختونخواہ نکلا ہوا ہے پنجاب نکلا ہوا ہے یہ ہم دیار ہیں دو دن تین دن نہیں ایک سو چھبیس دن اس موٹر وے پہ رکنا پڑا ہم ہمی لوگ تھے جنہوں نے ایک سو چھبیس دن کا بھی درنہ دیا ہم آج بھی وہی ہیں ہم آج بھی ایک سو چھبیس دن کے درنہ ہم آج بھی ایک سو چھبیس دن کے درنے کے لیے تیار ہیں ریاست بھی ہم ہے یہ ریاست ہم ہے عوام ریاست ہوتی ہے ادارے اداروں کی زمداری ہوتی ہے وقار عزت عبرو عوام کی ہوتی ہے ریاست عوام کی ہوتی ہے جب ہماری ریاست ہمارے ہمارے عقوب صلب کر رہی ہے ہماری حق صلب کر رہی ہے تو کس چیز کا ادارہ کس چیز کی عزت کس چیز کی کوئی جب ہمارے ملک میں ہماری عزت نہیں ہے تو ہم کسی کی کیوں عزت کریں گے ہمارا مطالبہ ہے ہم ان سے نہیں کہتا ہے یہ شننگ بن کرے قسم سے نہیں کہتے یہ شننگ کرے یہ جو مرضی کرے ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ان کے اندر اگر جھڑے گئی تو یہ ہمیں یہاں سے اٹھا گیا انشاءاللہ پہنچیں گے ایمان سے پہنچیں گے اور یہ میرا ایمان کہتا ہے کہ ہم انشاءاللہ پہنچیں گے ایمان کہتا ہے ڈی چوتھ پہنچیں گے انشاءاللہ پہنچیں گے آن جی کیا کہنا جا رہے ہیں بس الحمدللہ انشاءاللہ اٹھا لے جال کہ ہم پتہ نہ ڈرنے والے نہ باگنے والے ہیں انشاءاللہ اٹھا لے امی موٹرے بھی کرے انشاءاللہ امران خان حضرت ہوگی پیٹے موٹرے میں کھولے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایک کثیر تعداد میں یہاں موجود ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی ہر عمر کے لوگ یہاں موجود ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں بس ہی ظلم اور پاسائیت دیکھو بھائی میں ایک تو میں آپ کی ویڈیو کو دیکھ رہا ہوں بلکہ پالو کر لگا آپ کو بہت شکریہ جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس طرح ہر عمر کے لوگ نوجوان بچے بزرگ یہاں موجود ہیں جنہوں نے اس سیلنگ کا سامنا کیا ان کے ظلم کا سامنا کیا اور آپ دیکھیں میں ان چاہ چاہ جی کی طرف دکھاؤں ماشاء اللہ سے سفید وال ہے سفید داری ہے چاہ چاہ جی کی یہ دیکھیں لیکن ان کے ظلم کا فستائیت کا جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں اور یہاں تحریک انصاف کا پرچم باندھا ہے آنکھوں پہ یہ گلاسز لگائی ہیں کیونکہ شدید سیلنگ کی جا رہی ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی شیلنگ آپ کا ظلم ہمارا حوصلہ کم نہیں کر پائے گا ابھی بھی رات کے اس وقت بھی موٹر وے پہ موجود ہیں نوجوان مقابلہ کرتے ہیں پیچھے آتے ہیں پھر دوسرے نوجوان جاتے ہیں اور پنجاب پلیس آگے باگتی جا رہی ہے پنجاب پلیس تور تک چلی گئی ہے سو یہ منظر ہے کیا کہنا چاہیں گے کیا رہے ڈاٹکے کھرے ہیں رہیں گے یہاں پہ در کے کوئی بات نہیں ہے انشاء اللہ میں آ رہا ہوں کہہ رہے ہیں در کی کوئی بات نہیں ہے انشاء اللہ میں آ رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں جو کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم انشاء اللہ اس دپا کیشتیاں جلا کے ہیں جس طرح کاسم بن جیاد یا تارک بن جیاد آئے تو انشاء اللہ ہم آخری سنس تک ادھر ہی کرے ہوں گے اور انشاء اللہ جانے نہیں ہے انشاءاللہ جانا نہیں ہے میں تمام دوستوں کو اپیل کرتا ہوں انشاءاللہ خان ہمارا منتظر ہے اگر آج ہم لوگ واپس گئے تو ہم خان کو کیا مودے کہیں گے خان ہمارے لئے جیل میں کڑا ہے ہمارے لئے بیٹا ہے وہ تو ایک ڈیل کر کے ملک سے جا سکتا ہے لیکن وہ ہمارے لئے ہمارے مستقبل کے لئے جیل میں ہے تو میں تمام دوستوں کو اپیل کرتا ہوں جب تک گنڈاپور صاحب اعلان نہ کرے اور جب تک ہم ڈی چوک نہ پہنچے واپس نہیں جانا ہے انشاءاللہ اچھا عمران ہان نے جیل سے پیغام دیا تھا اگر دو دن بھی لگ جائے ڈی چوک پہنچنا ہے تو آپ راتیں بھی یہاں گزاردے کے لئے تیار ہیں دو مہین بھی لگ جائے انشاءاللہ